ترکیہ کے دار الحکومت استمبول میں دھماکہ چھے افراد جانبہک ترپن زخمی ترک میڈیا کے مطابق دھماکہ استقلال سٹریٹ کے قریب ہوا شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ دکانوں کو بھی نقصان امدادی کاروائیاں جاری استقلال ایوینیو کو سیل کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی ترکیہ میں دہشتگردی واقعی کی شدید مظمت قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار زخمیوں کی جل سے ہتیابی کے لئے دعا کہا پاکستان ترکیہ کے عوام اور حکومت سے مکمل یقجہتی کا اظہار کرتا ہے ہر درہاں کی دہشتگردی قابل مظمت ہے سابق صدر آسف علی زرداری کی استمبول میں دھماکے کی مظمت ترکیہ کی حکومت اور عام سے ہمدردی کا اظہار کہا دہشتگردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لئے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے معصوم انسانوں پر حملے کرنے والے ناقابل موقع ہیں ملبرن کا میدان انگلینڈ کے نام پاکستان 92 کی تاریخ نہ دہرا سکا انگلینڈ دوسری بار ٹی ٹونٹی کا عالمی چیمپئن بن گیا فائنل مارکے میں قومی ٹیم کو پانچ وکٹوں سے شکرد 138 رنز کا حدف ٹیم انگلینڈ نے انیس میں اوور میں ہی حاصل کر دیا انگلینڈ نے دو ہزار دس میں بھی ٹی ٹونٹی ورڈ کم اپنے نام کیا تھا انگلینڈ ٹیم کے سینک رن میچ اور ٹارنمنٹ کے بہترین تھلاڑی کرا انگلینڈ بلے باس بن سٹوکس کی میچ ویننگ نیس سنچری 52 رنز کی ناقابلے شکست انگلینڈ نے میچ کو پارک لگا دیا موین علی نے بھی خوب ساتھ می بھایا 12 گیندوں پر 19 رنز بنائے جوس بٹلر 26، ہری روپ 20 اور فلسول 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ایلیکس سیلز صرف ایک رنز بنا سکے میچ میں پاکستانی بلے باس بڑا حدف دینے میں ناکا محمد رزوان 14 گیندوں پر صرف 15 رنز ہی بنا سکے مابر آزم نے 28 گیندوں پر 32 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے میڈل آرڈر بھی بڑا سکور نہ کر سکا شان مسود 38 اور شاہداب خان 20 رنز بنا کر چلتے بنیں محمد نواز 5 اور محمد حارس 8 افتخار احمد خاتا کھولے بغیر پاکستانی بولرز نے کچھ جان لڑائی لیکن کام نہ آئے شاہن شاہ افریدی نے پہلے ہی یوگر میں انگلیش اوپنر ایلیکس سیلز کو بولٹ کر دیا ہاری صرف دو وکٹے لینے میں کامیاب جوز بٹلر اور سلسالت کو واپسی کے راہ دکھائی شاہداب خان اور وسیم جونئر نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی شاہن شاہ افریدی کی انجری نے میچ کو ایک تکھا کر دیا شاہن میچ کا سولوہ اوور مکمل نہ کرا سکے اپنے تیسرے اوور کی صرف ایک گیند کرا کر میدان سے باہر جلے گئے کپتان کا محمد افتخار کو اوور دینا مہنگا پڑ گیا افتخار احمد نے پانچ گیندوں پر تیرہ رنس دیے میرے خیال سے ہم نے بیس رنس کم بنائے فائنل میں پہنچنا اعزاز رہا ہارنے کا افسوس ہے کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے شاہن افریدی انجری کا شکار ہوئے دباؤ نہیں لیا وکٹیں جلدی گرتی چلی گئے انگلیش پولر آدل رشید کا دوسرا اوور میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت کپتان بابر آزم آدل رشید کی گھومتی گیند پر کیچ دے بیٹھے افتخار احمد بھی چکرا کر رہ گئے میگا ایونٹ میں آدل رشید نے بغیر کوئی رنگ دیے بابر آزم کی بڑی ویکٹ حاصل کی یار بڑی میدنیں تھی محس سے بہت زیادہ میدنیں تھی بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ایموشن جڑے ہوئے تھے اس محس سے یہ تو ہے ہماری لگنے ساتھ نہیں دیا اور پھر اس کے بعد ہمارے ہم نے آج جو ہے نا ہارڈ ہیٹر کو بہت زیادہ میس کیا اینڈ کے آورز میں آپ نے جیسے دیکھا ہوگا پاکستان سٹرگل کر رہا تھا کامی ٹیم کے شکست پر شاکین مایوس کہتے ہیں کہ ٹیم سے بہت امیدی تھی فائنل میں پہنچ کر ہارنے کا بہت افسوس ہے کچھ شاکین کا ملہ جلہ رد عمل کہا پاکستانی بولرز نے اچھا کھیل پیش کیا شاہین آفریدی کے انفٹ ہونے سے میچ انگلینڈ کے حق میں چلا گیا ٹیم پاکستان نے اچھا مقابلہ کیا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا بولنگ میں اچھی کارکردگی دکھائی ہمیں کھلاڑیوں پر فخر ہے جو فائنل کی طرح کھیلے انگلینڈ آج بہتر کھیلا ملبرن کا میدان انگلینڈ کے نام پاکستان 92 کی تاریخ نہ دہرا سکا انگلینڈ دوسری بار ٹی ٹونٹی کا عالمی چیمپئن بن گیا فائنل مارکے میں قومی ٹیم کو پانچ وکٹوں سے شکر 138 رنز کا حدف ٹیم انگلیش نے 19 میں اوور میں ہی حاصل کر لیا انگلینڈ نے 2010 میں بھی ٹی ٹونٹی ورڈ کم اپنے نام کیا تھا انگلیش ٹیم کے سینک رن میچ اور ٹارنمنٹ کے بہترین تھلاڑی کرا انگلیش بلے باس بن سٹوکس کی میچ ویننگ میس سنچوری 52 رنز کی ناقابلے شکست ایننگز نے میچ کو پارک لگا دیا موین علی نے بھی خوب ساتھ می بھایا 12 گیندوں پر 19 رنز بنائے جوز بٹلر 26، ہری روپ 20 اور فیل سوٹ 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ایلیکس سیلز صرف ایک رنز بنا سکے میچ میں پاکستانی بلے باس بڑا حدف دینے میں ناکا محمد رزوان 14 گیندوں پر صرف 15 رنز ہی بنا سکے مابر آزم نے 28 گیندوں پر 32 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے میڈل آرڈر بھی بڑا سکور نہ کر سکا شان مسود 38 اور شاہداب خان 20 رنز بنا کر چلتے بنیں محمد نواز 5 اور محمد حارس 8 افتخار احمد خاتا کھولے بغیر پاکستانی بولرز نے کچھ جان لڑائی لیکن کام نہ آئے شاہن شاہ افریدی نے پہلے ہی یوگر میں انگلیش اوپنر ایلیکس سیلز کو بولٹ کر دیا ہاری صرف دو وکٹے لینے میں کامیاب جوز بٹلر اور سلسالت کو واپسی کے راہ دکھائی شاہداب خان اور وسیم جونئر نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی شاہن شاہ افریدی کی انجری نے میچ کو ایک تکھن کر دیا شاہن میچ کا سولوہ اوور مکمل نہ کرا سکے اپنے تیسرے اوور کے صرف ایک گیند کرا کر میدان سے باہر چلے گئے کپتان کا محمد افتخار کو اوور دینا مہنگا پڑ گیا افتخار احمد نے پانچ گیندوں پر تیرہ رنس دیے میرے خیال سے ہم نے بیس رنس کم بنائے فائنل میں پہنچنا اعزاز رہا ہارنے کا افسوس ہے کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے شاہن افریدی انجری کا شکار ہوئے دباؤ نہیں لیا وکٹیں جلدی گرتی چلی گئے انگلیش پولر آدل رشید کا دوسرا اوور میچ کارٹ ٹرننگ پوائنٹ ثابت کپتان بابر آزم آدل رشید کی گھومتی گیند پر کیچ دے بیٹھے افتخار احمد بھی چکر آ کر رہ گئے میگا ایونٹ میں آدل رشید نے بغیر کوئی رن دیے بابر آزم کی بڑی وکٹ حاصل کی میدنے تھی محس سے بہت زیادہ میدنے تھی بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ایموشن جڑے ہوئے تھے اس محس سے یہ تو ہے ہماری لکھ نے ساتھ نہیں دیا اور پھر اس کے بعد ہمارے ہم نے آج جو ہے نا ہارڈ ہیٹر کو بہت زیادہ مس کیا اینڈ کے آورز میں آپ نے جیسے دیکھا ہوگا پاکستان سٹرگل کر رہا تھا کیا کہنا ہے ہمارے لیے بیٹھ لکھ تھی جب